حافظ زمنان منظور اور موجودہ صدر پاکستان پیپل پارٹی بیور لیکن میں یہاں کوئی بات ایسی نہیں کروں گا کہ جس کا مطلب سیاست ہو اور نہ ہم یہ سب بیٹھے ہیں سیاست کرنے کے لئے نہیں بیٹھے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ آئے اور ہماری مسائل سن رہی ہیں تو میم جیسا کہ پہلے کی روایت ہے کہ جتنے مسائل عوام علاقہ کے ہوتے ہیں وہ عالی حکام کی نظر تو جاتے ہیں لیکن جونکہ دوں ہی رہتے ہیں اور آپ کے جو تحسیندار صاحب سامنے بیٹھے ہیں یہ اس سے پہلے دو کچاری میں یہاں تشریف لا چکے ہیں اور ان کو کھڑا کر کے آپ پوچھ لیں کہ ایک مسئلہ ایک مسئلہ وہ جو آپ مردہ منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دوہزار سترہ کا جو کیس ہے دوہزار سترہ کی کیس عام بندے نے نہیں دیا بیور کے وائس چینمن مردہ منیر صاحب نے دچ کیا ہے اگر مرزا منیر جو کہ بیول یونی کونسل کا ایک ممبر ہے اور ایک وائس چینمن ہے اگر اس کی بات کو سنے اور ان سنے کر دیتے ہیں تو یہ عام پبلک عام بندہ کیا آپ اسے حمید کر سکتا ہے کہ آپ بھی کوئی کام کریں گے آپ کیا حمید کر سکتے ہیں کہ یہ تحسیندار آپ کا کوئی کام کرے گا جو یہاں تحسیندار ہمارا نمیندہ ہے ہمارا ورکر ہے ہمارے انڈر ہے ہماری گورنمنٹ کی تنہوں سے یہ پیسے لے رہے ہیں ہمارے ٹیکسوں سے لیکن یہاں وقالت کر رہے ہیں کہ یہ بیلڈنگ بڑی بن گئی ہے یہ خرچہ زیادہ ہو گیا یہ پتھان لیے ہم اس کو پکھار نہیں سکے یہ دیکھ رہے ہیں مہم آپ بھی سمتے ہیں ماشاءاللہ اگر آپ کو گورنمنٹ نے کوئی سیٹ دی ہے آپ میں کوئی کوائلٹی ہوگی آپ میں کوئی پیمانہ ہوگا آپ میں ماشاءاللہ کوئی شخصیت ہے جس کی وجہ سے آپ نے آپ کو گورنمنٹ نے پوری ایک تحسین کی نمیندگی دے دی ہے تحسین کی انشارچنگ آپ کو دے دی ہے تو مہم خدا رہا میں آپ سے اپیل کروں گا کہ یہ جو تحسیندار ہمیں لالی پاپ دے رہے ہیں جس طرح میں سیاسی ہوں سیاست کی بات کر دوں کہ لالی پاپ دیتے ہیں ووڈ لینے کے لئے ووڈ لے کے دوبارہ اس گھوم میں نہیں آتے کیونکہ انہیں کام کرنا پڑتا ہے ووڈ کیا تک وہ سیاست کرتے ہیں لیکن تحسیندار ہمارا نمیندہ ہیں ہمارے ملازم ہیں یہ ہمارے تقصیصیں یہ تنہا لے رہے ہیں تو مہم اگر یہ ہمارا کام نہیں کریں گے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں تو مہم مسئلے تو آپ کو سب سمجھا گئے ہیں ماشاءاللہ میں آپ کے ایک بات سنیا ہے کہ آپ نے کہا ہے مردہ صاحب نے ایک سوال کیا تھا کہ تحصیل میں ایک رازی سنٹر بنا ہے تو آپ نے آگے سے جواب دیا ہے کہ اس کی مجھے پتہ کوئی شکایت نہیں آئی تو مہم میں دو تین دفعہ اس رازی سنٹر میں جا چکا ہوں وہاں صرف پچاس ٹوکوں دے رہے ہیں پوری تحصیل کو اس تحصیل میں چھالیس یونیک آنسل ہیں تو مہم آپ ہوں سوچ لیں کہ اگر دس دس بندے فیر یونیک آنسل سے جائیں تو چھالیس ضرب دیس کریں چار سو ساٹھ بندے بنتے ہیں تو چار سو ساٹھ کدھر جائیں گے اگر پچاس ٹوکوں دیں گے تو واقعی وہ کدھر جائیں گے تو میرے لیے اور میری عوام کے لیے مہم یہ جو میں بات کر رہا ہوں خدا کی قسم نہ سیاسی کر رہا ہوں اور نہ ہی کرباری کر رہا ہوں مہم ہمیں کوئی تفعظ نہیں مل رہا ہوں مہم ہماری جانے مفہوظ نہیں ہیں اور یہ مسئلہ گو یہ نہ وفاق ہے اور نہ یہ سوری سبائی ساملی ہے اور نہ یہ قومی ساملی ہے لیکن نہ میں امپیے ہوں نہ میں وزیر ہوں لیکن میرے لیے آپ ہی سب کچھ ہیں میں اس عوام علاقہ کا نمیندہ ہوں میں ایک ارتجاہ آپ کے پاس پچھانا چاہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ مردمہ آپ کی وجہ سے عوام مارے علاقے کو کوئی تفعظ مل جائے میم صرف چھوٹی چھوٹی بات پر صرف اس وجہ سے کہ میں مردمہ نیر کے ساتھ ساتھ دے رہا ہوں مجھے قتل کر دیا جاتا ہے میم پچھلے دنوں جبر میں چار قتل ہوئے ہیں صرف اس پناہ پر کہ ایک بندہ بندواش ہے ایک بندہ مضبوط ہے زیادہ میر ہے اور اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا جو بھی بات کر گیا تھس اس کو گولی مار دی میم کل میں نے بات سنیا ہے عوام علاقہ سے کہ عوام علاقہ کہ اکثر لوگوں کے سوچ یہ بنی ہیا ہے کہ یار اب ہم میرے ماں کہتی ہے مجھے بیٹے جلدی کر آ جاؤ کہ باہر شاید تو محفوظ نہیں ہو لیکن میم وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں کہ باہر محفوظ نہیں ہیں پچھلے دنوں جبر میں ایک قتل ہوا اس کے بلا کر اس کے گھر میں اس کو باہر بلایا اور گولی مار دی گی میم باقی جو مارے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے جو تیارزات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ جو سوائی کے والے سے مسئلے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے میم میں آپ سے دلی رکواسٹ کروں گا دلی رکواسٹ کروں گا اگر ہو سکتا ہے تو آپ ہماری جان و مان کی تحفظ کریں ہماری فاظت کریں میم اگر ہماری جانے ہیں تو ہم بیول میں کربار کریں گے اگر ہماری جانے ہیں تو ہم اس ملک کا نام روشن کریں گے اگر ہم بھی نہیں ہیں تو مہم ہم کیا کریں گے مہم پلیس کام کے لیے آئیں ہوں یا کبھی ان کو آج تک میرے خدم انہیں میرا آفس نہیں وزٹ کیا تو میری ان سے گزارش ہے کہ میری آفس آئیں اگر کوئی ایسی بات میرے متعلقہ ہے کیونکہ بار بار یہ پچھلی کچھ میں بھی یہ میرا نام لے کے رہ کر رہے تھے اس دفعہ بھی کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ میرے آفس میں آئے بیٹھے میرے پاس اگر ان کا کوئی پرسنل کرا جائے یا ناپسندیدگی ہے ہوتا ہے نا ایک آدمی کو کسی کی شکل نہیں پسند ہوتی ٹھیک ہے تو میں بالکل اس کے لیے بھی ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن کام کے صلح میں نہ یہ کبھی میرے پاس پہلے آئے ہیں نہ کبھی کوئی ایسی کوئی شکوہ شکایت میری طرف سے یا ان کی طرف سے کبھی ہوئی ہے نہ یہ کبھی میں نے ان کو صرف میں ادھر کھلی کے چیری میں دو دفعہ دیکھا ہے اس کے لیے میں میری ان سے ملکات نہیں ہوئی نہیں نہیں صرف ایک مند صرف ایک مند نہیں نہیں میں صرف آپ بتا دیں کہ تحصیل دار کا کام کیا ہے جب تحصیل میں انتقال کرانے جاتے ہیں تو بیان کون لیتا ہے میں بیان کون لیتا ہے تحصیل دار لیتا ہے تحصیل دار کی سامنے بیان ہوتے ہیں تو اب یہ عوام آپ کو بتائے گی کہ دوزار پندرہ سے میں پرپٹی کبھی تھوڑا تھوڑا کام کر رہا ہوں دوزار پندرہ سے میں انصاف کے پاس جا رہا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ کبھی بھی نہیں آئے میں جواب دیں یہ باپ نے اس کو نہ ذاتی کو لیتا ہے